آج ہمارا ٹوپک ہے کہ پتے کی پتری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ہم جانیں گے کہ پتے کی پتری کیوں ہوتی ہے اور اگر پتے کی پتری ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوگی اور اس کے لیے کون سا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے پتہ ایک ایم آرگن ہے پتے کو انگلیس میں گال بلیڈر کہتے ہیں یہ جگر کے ساتھ چھوٹا سا بلیڈر ہوتا ہے گال بلیڈر کا کام فیٹ کو ابزورب کرنا ہے خاص طور پر سیچوریٹڈ فیٹ کو ہمارا لیور بائل بناتا ہے اور یہ بائل گال بلیڈر میں آکے سٹور ہوتا ہے اس کا سکریشن چار سو سے سات سو ایمل ڈیلی بنتا ہے اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ یہ چار سو سے تین سو میلی گرام کلیسٹرول بناتا ہے اس وجہ سے یہ کلیسٹرول بھی لوز کرتا ہے اس میں اللہ پاک کی ذات نے نائنٹی فائی پرسنٹ رپیر رکھی ہے یعنی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو رپیر کر لیتا ہے بس آپ کو اس کو موقع دینا ہوتا ہے ہم اس کو موقع کیسے دے سکتے ہیں سب سے پہنے نمبر پر فاسٹنگ کر کے اور پھر نیچرل ڈائیٹ کھا کر جو قدرت نے پیدا کی ہے خوراک کو پروسس نہ کریں جب انسان خوراک سے چھیڑ شار کرتا ہے اس خوراک سے کچھ نکالتا ہے اور کچھ اس میں ایڈ کرتا ہے پھر ایسی خوراک پروسس فوڈ وغیرہ سے مسئلہ آتا ہے یہ بائل لیور سے بننے کے بعد گال بیٹر میں جمع ہوتا ہے گال بیٹر کا کام سٹور کرنا ہے اور اس کو گاڑا کرنا ہے جب یہ بائل لیور سے بنتا ہے تو یہ پتلا سا ہوتا ہے سبز رانگ کا ہوتا ہے اور یہ پیلے رانگ کا بھی ہوتا ہے اس کے دو فنکشن ہیں ایک تو یہ سیچوریٹر فیٹ ابزورب کرتا ہے یعنی مکھن دیسی گی انڈے وغیرہ ان کی ابزورویشن کے لیے بائل بہت ضروری ہے اور دوسرا ویٹامن سیلوبل اور اومیگا تھری ابزورب کے لیے بائل بہت ضروری ہے یہ ویٹامن اور اومیگا تھری ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے جیسا کہ ویٹامن اے آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو آپ کی آنکھوں کی بنائی کمزور ہو سکتی ہے اور موتیاں وغیرہ بھی بند سکتا ہے اور آنکھوں کے اور بہت سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں پھر ویٹامن ڈی آڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ویٹامن ای سکن کے لیے ہمارے دل کے لیے بہت ضروری ہے اور باقی ویٹامن بی اور سی وارٹر سلوبل ہے اس کے لیے بائل کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے بھی بڑا فیدہ یہ ہے کہ یہ ویسٹ پروڈیکٹ جو باڈی کے ہیں لیور ان کو بائل کے ذریعے نکالتا ہے یہ ویسٹ پروڈیکٹ بائل میں جاتے ہیں اور بائل سے آنتوں میں پھر پخانے کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے اور بھی اس کے چھوٹے موٹے فنکشن ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں میدے میں اسڈ ہوتا ہے تضابیت ہوتی ہے تاکہ پروڈین کو ڈائجسٹ کر سکے اور بیکٹیریا کو مار سکے جو ہی کھانا ہمارے میدے کے پہلے اسے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے ایک انزائم ریلیز ہوتا ہے وہ گال بلیڈر کو کنٹیکٹ کرتا ہے تو سارا بائل چھوٹی آنتوں میں آ جاتا ہے اس کے بعد یہ فیٹ کو ایسی فائز کرے گا اور پھر پینکریاز لبیز آ جائے گا اور یہ فیٹ سیلور ویٹامین اوبزور ہو جائے گا یہ نارمل پروسس اس طرح چلتا ہے اگر آپ کو فیٹی لیور ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی بائل بننے میں مسئلہ آ جائے گا اگر بائل کم بنے گا تو پھر پتھریاں بنتی ہیں فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے جب آپ ہائی کاربو ہائٹریٹ ڈائیٹ لیتے ہیں تب یہ ہوتا ہے اگر بائل نہیں ہوگا تو آپ کو تھائرائڈ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ بائل ٹی فور کو ٹی ثری میں تبدیل کرتا ہے اور بائل کا شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم رول ہے اگر بائل نہیں ہوگی تو پیٹ میں گیس ہوگی اور ڈکار آئیں گے مطلی آئے گی کبض ہو جائے گی اور پتے میں پتھری بن جائے گی اس بماری کے لیے آپ نے ہائی کاربو ہائٹریٹ ڈائیٹ سے پرہیز کرنا ہے مثلا آپ نے شوگر نہیں لینی اور آپ نے چاول بہت زیادہ نہیں کھانے بوتل اور ڈبے والے جوسس وغیرہ استعمال نہیں کرنے پروسس فوڈ کا استعمال نہیں کرنا اور جو ڈبہ بند گزائیں ہوتی ہیں اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اس میں آپ نے سلاعت کا استعمال زیادہ کرنا ہے لوگ کاربو ہائٹریٹ ڈائیٹ لینی ہے اورگینک چیزیں لینی ہے ہمیشہ جب بھی آپ گوشت لیں چربی کے ساتھ لیں چربی کو اتار کے نہ لیں اور خاص طور پر سٹریس نہ لیں اور مٹاپے سے بچیں اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں آپ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں پیٹ کے رائٹ سائیڈ پہ پسلیوں کے نیچے اس جگہ گال بلیڈر ہوتا ہے یہاں آپ کو درد ہوگا اور اس کی پین زیادہ تر رائٹ شولڈر میں جاتی ہے کیونکہ اس میں نرف سپلائی جاتی ہے اور اگر پتری نیچے آگئی ہے تو آپ کو یرکان ہو جائے گا کلر پیلا ہو جائے گا مطلی آئے گی بہار ہو جائے گا بہت شدید قبض ہوگی آنکھوں کی کمزوری ہو جائے گی جس کسی کو یہ علامات آ جائے تو آپ فوراں سے اس کا ٹیسٹ کروائیں اس کی تشخیص کے لیے آپ کو صرف ایک الٹرسون کروانے سے پتا چل جائے گا کہ آپ کو پتے کی پتری ہے کے نہیں اور الٹرسون خالی پیٹ کروانی ہے اور پھر الٹرسون کروانے سے اگر مریض کو پتے کی پتری آ گئی تو اس کا ایک ہی حال ہے سرجری کروانے ایک اچھے سے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کا آپریشن کروانے پہلے جو آپریشن ہوتا تھا وہ وہی روایتی اوپن میتھڈ ہوتا تھا جس میں ایک بڑا سا چیرہ لگتا تھا آٹھ سے دس ٹانکیں لگتے تھے اور مریض پھر افتو درد میں رہا کرتا تھا چیرے کا درد اور اس کے کھچاؤ کا درد ہوتا تھا اب تو لیپروسکوپی آم ہو چکی ہے اس میں چھوٹے سے چار کٹ لگتے ہیں ان کٹ میں ایک میں کیمرہ جاتا ہے اور دوسرے سراغ میں سرجن کے انسٹرومنٹ جاتے ہیں اور اس کٹ سے ہی وہ پتہ کار دیتا ہے اور نکال بھی لیتا ہے پہ آفازت طریقے سے صاف سترہ اپریشن ہوتا ہے اور چوبیس کے انٹے کے اندر مریض گر چلا جاتا ہے ویسے تو اگر صبح اپریشن کروائیں تو مریض رات تک ڈسچارج ہو جاتا ہے یہ مفوظ ترین اپریشن ہے اور دوسرا طریقہ روبوٹک سرجری ہے یہ بھی ایک سیف طریقہ کار ہے خاص طور پر جو مریض شوگر میں مقتلہ ہیں وہ لازمی سے لازمی پتے کا اپریشن کروا لیں کیونکہ ان میں انفیکٹڈ گال بریٹر ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس سے مریض کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سبھی اس کا فیدہ اٹھا سکے